ہمارے بھائی راکیشی نیتا جی سواز چندر بوس ہوں تیلک جی ہوں چندر شکھر آجاد بھگت سیم ہوں بچپن سے وہ ان کو پڑھتے رہے اور انہوں نے گاؤں سے چھوٹا سا گاؤں ہے ان کا بھیوانی چلے میں میں وہاں بھی جا کر کے آیا ہوں جھو جھو کلا جھو جھو کلا سے ایک جھو جارو بچہ پیدا ہو گئے بھائی راکیشی کا ایک بار سب کے اور سے بہت بہت عبیرندن ہے اور ایک گاؤں سے ایک سادھان کارے کرتا ہے کہ روپ میں کام شروع کیا جب ہریانہ کا راجی پرباری کا دائت ان کو دیا تو ہریانہ کے سنگٹھن کو بھی شکار پر پہنچایا ابھی کیندرے پرباری کے روپ میں بھی اپنے ایک بہت بڑی بھومی کا نبھا رہے ہیں بھائی راکیش جی کے لئے ایک بار سب کا بہت بہت عبیرندن ہے اور انہیں کی طرح آپ کو بھی ایک آدھر شکارے کرتا ہے سے لے کر کے ایک آدھر شنطرتو کی بھومی کا نبھانی ہے آج یوان کے لئے ایک بہت ہی گورو کا دن ہے ان کے لئے پرینا کا دن ہے اور انہیں کے ایک اس پریرک پرسنگ سنانے کے لئے کہ جس سے کی ہم بھی ان جیسے بنیں اور کچھ زندگی میں ایسا کریں جس سے ہمارا جینا بھی گورو پون ہو اور اس دنیا سے جانا بھی گورو پون ہو وہ کچھ لوگ جیتے ہوئے بھی مردے ہوتے ہیں جی رہے ہیں نرجیم ساتھ جڑتا کا جیون پورشہین جیون اور چلے بھی جاتے ہیں تو سمسان میں پھوکنے کی بعد دنیا تو کیا ان کو یاد کرے گی گھر والے بھی بھول جاتے ہیں آپ کو کچھ ایسا گورو پون کام کرنا ہے اور اس کے لئے مہا پرش ہماری پیڑنا ہوتے ہیں بھائی راکیش جی کو بھی جیسے بھائی حریوم پوار جی کا آپ نے سواگت کیا کیول قویتہ کا ہی نہیں جب کوئی بولتا ہے اور آپ کی دل تک وہ بات پہنچتی ہے اور لگتا ہے کہ آپ کے ہی جذباتوں کو کہہ رہا ہے تو اس کا بھی اتنے ہی عبیرندن کرنا چاہیے ایک بار پونہ ہے بھائی راکیش جی کو بات بہت آشیر بات شہید چندر شکر آجاد بھگت سنگھ نیتا جی سباس چندر بوس پنڈیت رام پرشاد بسمل نے جس بھارت کا سپنا دیکھا تھا اور جس بھارت کے سپنوں کو آجادی کے پچاس ورشوں تک ایک ستہ دبائے رکھی اسی سپنے کو ساکار کرنے کے لیے پجے سوامی جی مہاراض نے جو یہ بڑا ابھیان شروع کیا ایسے پرم پجے یوگ رشی راشتر رشی سوامی جی کے چڑڑوں میں ہم سمپون دیش کی اور سے کروڑو کروڑو کوٹی کوٹی نمن کرتے ہیں وندن کرتے ہیں چندر شیکھر آجاد کی جب بات کرتے ہیں تو پورے شریر میں یہ نام آتے ہی ایک جوش بھر جاتا ہے چندر شیکھر آجاد کا مہت تو کتنا ہے ایک چھوٹی سی گھٹنا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک بار جاپان اور فرانس کا پرتین ایری منڈل بھارت آیا جاپانیوں کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جاپانی بہت دیش بھکت ہوتے ہیں اور چندر شیکھر آجاد جس کا چاہے یہاں پر اپمان کیا گیا ہو ہمیں کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں پڑھایا گیا ہو جاپان کے جو پرتین ایری منڈل میں لوگ تھے انہوں نے چندر شیکھر آجاد کو وہاں پر پڑھا تھا اور ان کی ایک اچھا تھی کہ ہم جب بھارت میں جائیں تو چندر شیکھر آجاد کے سمارک کا درشن جرور کریں تو جاپان اور فرانس کے پرتین ایری منڈل کو جب انہوں نے اپنا سرکاری کام ختم کر لیا تو بھارت کے ادھکاریوں سے کہا کہ اب ہمیں چندر شیکھر آجاد کے سمارک پر ان کے جنم ستھان پر لے چلو اور جب وہ چندر شیکھر آجاد کے جنم ستھان پر گئے جیسا پجہ سوامی جی مہاراج نے کہا کہ دس سال پہلے تک ماتر ایک جھوپڑی وہاں پر ہوتی تھی تو چندر شیکھر آجاد کے جنم ستھان کی دور درشاہ دیکھ کر جاپان کے جو پدہ ادھکاریوں نے شبد کہے وہ یاد رکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر چندر شیکھر آجاد جیسا بڑا کرانتی کاری جاپان میں پیدا ہوتا تو جاپان دیش کا نام آجاد جاپان ہوتا چندر شیکھر آجاد کون تھے ایک گریب گھر میں چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے کھانے کے لیے انہ نہیں تھا جس نے بچپن سے ابھاؤ دیکھا گریبی دیکھا سنگھرش دیکھا دیش کی دوردرشاہ دیکھیں چوبیس سال سات مہینے اور چار دن چھوٹی سی الپائیوں میں شہید بھغت سنگھ تو لگ بھگ تئیس ورش تک جیویت رہے چندر شیکھر آجاد بھی سب سے یوہ کرانتی کھاری تھے سب سے یوہ شہید تھے چوبیس سال سات مہینے چار دن کے جیون میں انہوں نے صد کر دیا کہ چھوٹی آئیو ایشک شاہ گاؤں میں گریبی میں آدی واسی چھتر میں تو پوری سبتاؤں سے لڑ سکتا ہے صد کر سکتا ہے کہ کوئی بھی بڑا کام وہ کر سکتا ہے اگر چندر شیکھر آجاد جیسا ویکٹی جس نے گاؤں میں گریبی میں ایشک شاہ میں جنب لیا جس کے پاس کھانے کے لیے انہ کا دانہ نہیں تھا جس کو کوئی پڑھانے والا نہیں تھا جس کے پاس کوئی سنسادن نہیں تھے جس کی بات کو کوئی سننے والا نہیں تھا وہ اگر اس سمیہ کے سب سے بڑے سامراجے کی چولے ہلا سکتا ہے تو آپ کو پجہ سوامی جی مہاراج جیسے گروہ ملے ہیں آپ کو ان سے ادھک شکشہ ملی ہے ان سے ادھک سنسادن ملے ہیں تو آپ اور ہم مل کر ایک بار سنکلب کر لیں تو بھارت کو ویسا بھارت بنا سکتے ہیں جیسا چندر شیکھر آجاد نے سپنا دیکھا تھا چندر شیکھر آجاد کرانتی کاری کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کرانتی کاری کون ہے چندر شیکھر آجاد کہتے تھے کہ سچے کرانتی کاری اپنے پرانوں کو کیول اور کیول اس لیے نوچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تاکہ ایک سخد اور سندر سماج کی رچنا کی جا سکے وہے واستوں میں سچے اور اچھے سماج کی پرسو ویدنا کو سہتا ہے وہ سچا کرانتی کاری ہے چندر شیکھر آجاد کیا مانتے تھے کہ بھارت کی آجادی کیسی ہو چندر شیکھر آجاد کہتے تھے کہ کانگریس کا مطلب ہے کہ ہمیں ستہ چاہیے چاہے راستہ جو بھی ہو اور چندر شیکھر آجاد کہتے تھے کہ کرانتی کاریوں کا مطلب ہے ہمیں سمپون آجادی چاہیے راستہ چاہے جو بھی ہو شہید بھغت سنگ اور چندر شکر آجاد کانگریس کے بارے میں کیا مانتے تھے پجہ سوامی جی مہارات جو سنگرش کر رہے ہیں جو کانگریس دیش کی ستہوں پر ورشوں تک کابیج رہی اور دیش کی دوردرشاہوں کے لیے جمعہ دار ہے اس کے بارے میں شہید چندر شکر آجاد کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ کانگریس جو اندولن چلا رہی ہے اس سے کیول اور کیول ایک پریورتن ہوگا کہ ایک شوشن کرتا کے ستان پر دوسرا شوشن کرتا آ جائے گا چندر شکر آجاد جو پڑھے لکھے بہت نہیں تھے شہید بھغت سنگ بہت پستگیں پڑھتے تھے روج ایک ایک دو دو پستگیں پڑھتے تھے اور چندر شکر آجاد ان پستگوں کا نچوڑ اس سے سن کے بھغت سنگ سے سن کے اور ویوارک جیون میں جو انہوں نے سیکھا اس کے اوپر جو نشٹس نکالتے تھے وہ بڑے سے بڑا دارشنک نہیں نکال سکتا چندر شکر آجاد کہتے ہیں کہ کیول راجنیتک آجادی سے تھوڑے سے ویکٹی جنتہ کا خون چوسیں گے اس لیے راجنیتک آجادی کے ساتھ ساماجک اور آرثک آجادی آنی آوشک ہے کانگریس اور کانگریس کے سارے نیتا اس سبب بار بار انگریجوں سے سمجھوتے کہ مانگ کرتے تھے بار بار ان کو پتر لکھتے تھے مانگ پتر لکھتے تھے تو آجاد کہتے تھے کہ ان انگریجوں سے ہمارا صرف اور صرف ایک سمجھوتا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا بوریا بستر سمیٹیں اور بھارت سے بنا کسی شرط پر چلے جائیں اس کے علاوہ اور کوئی سمجھوتا ہمارا انگریجوں سے ہو نہیں سکتا درگا بھابی جس کا نام آپ نے سنا ہوگا رانی لکھویں بھائی کے بعد اگر کوئی بڑا ویکٹت تو ہے تو درگا بھابی کے روپ میں ایسا لگتا ہے کہ رانی لکھویں بھائی نے جنب لیا درگا بھابی جب چندر شکھر آجاد نے شہادت دی تو درگا بھابی کہتی ہے کہ سوادھینطہ کا یہ پاگل پجاری اپنے کرتوے کے پرتی جو کام اس کو کرنا ہے اپنی دیش بکتی کے بھاؤنا کے پرتی اپنے لیے وجر سے بھی ادکہ تھوڑ تھا اور جب وہ خود کے جیون کی بات آتی تھی تو اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک ورکت سناسی ہو ایک سنت ہو جو اپنی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا اور اپنے ساتھیوں کی جب بات آتی تھی تو اپنے سنگٹھن کے ساتھیوں کی رکشہ کے لیے وہ اپنا سب کچھ نوچھاور کر دیتے تھے ایک چھوٹی چھوٹی بات کہ جیہ دیو نے دوائی لی یا نہیں لی ہمارے ساتھیوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا دوسروں کو بستر پر سلاتے تھے خود نیچے اخبار پر سوتے تھے شہید چندر شکر آجاد اور بھگت سنگھ بار بار یہ مانتے تھے کہ ہمیں سچی آجادی تب ملے گی جب دیش کے انتیم وقتی کو روٹی ملے گی کپڑا ملے گا اور سر کے اوپر چھت ملے گی ان کا مطلب رازنیتک آجادی کو وہ رازنیتک آجادی نہیں مانتے تھے ان کا عطاق پر یہ تھا کہ رازنیت کا مطلب ہے جب انتیم وقتی کو عدیکار ملے انتیم وقتی کو سکھ ملے انتیم وقتی کو روٹی ملے چندر شکر آجاد کو یہ بھاونہیں کہاں سے ملی اگر ہم بات کریں تو چندر شکر آجاد کے ماتا پتا بہت گریب تھے ان کے پتا جی کی جہاں وہ کام کرتے تھے وہ نوکری چھوٹ گئی اس کے بعد انہوں نے ایک ڈیری کھولی کچھ پشو لیے تو اس سمعہ اکال پڑ گیا وہ پشو اور وہ ڈیری بھی ختم ہو گئی اس کے بعد چندر شکر آجاد کے پتا جی نے سری سیتا رام تیواری جی نے ایک نوکری کی باغ میں سرکار کا باغ تھا تحصیل دار آتا اور وہ اس سے کہتا کہ آپ باغ کے لیے مجھے فل یا سبجیاں دے دو تو تحصیل دار کو بھی وہ دھمکا دیتے ڈڑا دے دے روک دیتے ایک بار چندر شکر آجاد بچپن میں اپنے پتا کے باغ سے کچھ فل توڑ کر لے آئے جب ان کے پتا کو پتا لگا کہ میرے بیٹے نے باغ سے میری انمتی کے بینا فل لیے ہیں تو چندر شکر آجاد کو بچپن میں ہی اتنی انہوں نے پٹائی کی اتنی پٹائی کی کہ چندر شکر آجاد کو ایسا سبق ملا کہ جیون میں کبھی بھی اپنے کرتویے سے اپنے کرم سے اپنے سدھانتوں سے ڈگنا نہیں ہے ایک چھوٹی سی گھٹنا میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ چندر شکر آجاد کے پتا جی کا سواب ایمان کتنا تھا ایک بار جب گھر میں کھانے کے لیے آٹا تو تھا نمک نہیں تھا نمک روٹی اس سمجھ چندر شکر آجاد اور ان کے ماتا پتا کھاتے تھے تو ان کی پتنی پڑوس میں جا کر نمک مانگ کر لائی چندر شکر آجاد کے پتا جی جھوپڑی کے باہر کھاٹ پر بیٹھے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ چندر شکر آجاد کی ماتا جی باہر سے کچھ لے کر آ رہی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے آتھ میں کیا ہے تو اس نے کہا کہ گھر میں نمک ختم ہو گیا تھا پڑوسی کے گھر سے دو چھٹکی نمک لے کر آئی ہوں تو چندر شکر آجاد کے پتا جی کتنے سوا بھی مانی تھے آپ انداجہ لگا لیجئے انہوں نے ترنت چندر شکر آجاد کی ماتا کو واپس بھیجا اور یہ کہا کہ اس نمک کو ترنت واپس لے کر آؤ ہمیں ادھار ایک وسطو بھی نہیں لینی جو چیج ہمارے پاس ہے اس کو ہم پریوک کریں گے نہیں ہے تو اس کے بنا گجارہ کریں گے چندر شکر آجاد سب برٹین کتنا گھبراتا تھا اس کا انداجہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اور باقی کرانتی کاریوں کے نام تو کسی کے نام ایک وارنٹ ہوتا تھا کسی کے نام دو وارنٹ ہوتے تھے چندر شکر آجاد ایسے کرانتی کاری تھے زن کے نام پر ستائیس وارنٹ انگریجوں کی سرکار نے نکالے ہوئے تھے انگریجوں کی سرکار آپ کو جان کر آشترے ہوگا کہ اس سمائے انگریجوں کی سرکار اتنی چندر شکر آجاد سے گھبراتی تھی اور ان کو پکڑنے کے لیے کہ انگریجوں کی سرکار کے سی آئی ڈی ویبھاگ میں خوفیہ ویبھاگ میں لگ بگ سو لوگوں کو تو صرف اس لیے نوکری پر رکھا تھا کہ وہ چندر شکر آجاد کو پہچان سکتے تھے مانا چندر شکر آجاد کو جو دیکھ لے اس کی شکل وہ جانتا ہے تو انگریج سرکار ان کو بیٹھے بٹھائے نوکری دینے کے لیے تیار تھی کہ چندر شکر آجاد کو آپ پہچانتے ہو تو آپ کو سامانے پولیس والے سے زیادہ تنکہ کے اوپر رکھا جائے گا سو سو وقتیوں کو صرف اس لیے رکھ رکھا کیے چندر شکر آجاد کو پہچان سکتے ہیں ایک بار کی گھٹنا میں اور بتاؤں چندر شکر آجاد کتنے بڑے کرانتیکاری تھے اور کتنے بڑے دلیر تھے اگر نڈرتا کی بات کی جائے سہس کی بات کی جائے تو ہمارے سارے کرانتیکاری نڈر اور دلیر تھے لیکن وپریت پرستیتیوں میں نہ گھبرانا جتنا بڑا گن چندر شکر آجاد کا تھا اتنا اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ایک بار کانپور میں چندر شکر آجاد کی ایک مو بولی بہن تھی وہ ان سے راکھی بندوانے کے لیے گئی راکھی بندوانے کے لیے جیسے ہی وہ گھر میں تھے تو اسی سمیں کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی اور باہر سے پوری پولیس نے چاروں اور سے مکان کو گھیر لیا ان کی بہن کو بھی بڑے چنتہ ہوئی کہ اب کیا ہوگا اب تو چندر شکر آجاد پکڑے جائیں گے یہ تو مجھ سے راکھی بندوانے کے لیے آئے تھے تو چندر شکر آجاد نے کہا چنتہ مت کرو انہوں نے راکھی کی تھالک خود پکڑی اپنے سر کے اوپر گمچھا ڈالا اور اپنی بہن سے کہا کہ چلو مکھے درواجے کی اور چلو تو اس کی بہن ڈر گئی کہ مکھے درواجے کے اوپر تو پولیس کے افیسر ہیں وہاں سے جائیں گے تو جرور مارے جائیں گے پکڑے جائیں گے چندر شکر آجاد نے کہا کہ بس تم گھبرانہ مت باقی میں دیکھ لوں گا وہ وہاں پر گئی درواجے پر پولیس کے ادھکاریوں کو بھی راکھی باندھی ان کو مٹھائی کھلائی چندر شکر آجاد فلکہ ٹوکرا اور راکھی کی تھالی پکڑے پکڑے پولیس والوں کے سامنے سے نکل گئے اور پولیس والوں کو پتا بھی نہیں لگا کہ اتنا بڑا دیلئر ویکتی بھی کوئی ہو سکتا ہے جانسی میں جب چندر شکر آجاد کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی تھی تو آپ ہمت دیکھیں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اتنی ہمت کسی ویکتی کی ہو سکتی ہے جانسی کے جو پولیس کا بڑا ادھکاری تھا اس ادھکاری کی گاڑی کے اوپر ڈرائیور کے روپ میں چندر شکر آجاد رہے کہیں ایسا آپ کو ملنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہ پولیس والا بھی نہیں سوچ سکتا جو ڈھونڈ رہے ہیں انہی کے پاس خود ہی پہنچ گئے ایک بار کیا ہوا کرانتیکاری پرچہ چھپواتے تھے اور جگہ جگہ لگواتے تھے تو ایک بار کچھ ایسے ہی پرچے چھپوائے گئے انگریجی سرکار کے نیتیوں کے ویروہد میں اور پرچے لگانے کی باری تھی تو پولیس نے بہت سکتی کی ہوئی تھی سب ڈر رہے تھے کہ پرچے کہاں لگائیں چار اور پہرا لگا ہوا ہے تو چندر شہر آجاد نے کہا کہ تھانے کے سامنے پرچہ لگاتے ہیں تو چندر شہر آجاد نے دیکھا کہ تھانے کے سامنے سپایوں کا پہرا ہے چندر شہر آجاد گئے اپنی پیٹ کے اوپر ülٹا پرچہ چپکایا سپائی سے باتے کی باتے کرتے کرتے دیوار کے ساتھ سٹ گئے پرچہ دیوار سے چپک گیا سپائی کا دھیان تھوڑا سا ادھر ہوا چندر شکر آجاد کھسک لیے اور دو منٹ کے بعد سپائی دیکھتا ہے کہ سانے کے سامنے پرچا لگا ہوا ہے تو چندر شکر آجاد میں آپ کو اگر بڑا کرانتیکاری بننا ہے سنکلپ کو جگانا ہے تو چندر شکر آجاد کی جیونی آپ جرور پڑھیں چندر شکر آجاد ایسے کرانتیکاری تھے جن کا سنکلپ تھا کہ میں جیتے جی پولیس کے ہاتھ نہیں آؤں گا اور وہ اسی پولیس والوں کا بتیس منٹ تک الفریڈ پارک میں ستائیس فروری کو مقابلہ کرتے رہی آپ جانئے پارک کے اندر چاروں اور سے گھیرا ہوا ہے اسی پولیس والے جن کے ہاتھ میں رائیفل ہے اور ایک چندر شکر آجاد جن کے پاس چھوٹی پسٹول ہے ماؤجر ہے اور اس کے اندر گولیاں بھی پوری نہیں ہے اس نے پورے بتیس منٹ تک مقابلہ کیا اور مقابلہ کرنے کے بعد بھی وہ ہارے نہیں انہوں نے خود اپنی شہادت دے دی کہ مجھے کبھی بھی جیتے جی انگریجوں کی قید میں نہیں جانا ہے چندر شکر آجاد پندرہ ورش کی آئیوں میں چندر شکر آجاد نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا بنارس میں جب ویروض چل رہا تھا انیس سو اکیس میں انیس سو بائیس میں انگریجوں کے ویروض کا ستیاغرہ کا جب سمیہ تھا تو چندر شکر آجاد اس سمیہ پندرہ ورش کے تھے تو بنارس کی گلیوں میں وہ بھی ویروض کر رہے تھے پولیس والوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو چندر شکر آجاد نے بھی پرتیرود کیا پولیس والوں سے ان کی جھڑب بھی ہوتی تھی اور وہ اٹھا کر پولیس والوں کو پتھر بھی مار دیتے تھے پندرہ ورش کی آئیوں میں ان کا اتنا ساحس تھا کہ بریٹیش پولیس کے پولیس والوں کو پتھر مار دیتے تھے تو ایک بار ایسے ہی ان کو پکڑ کر انگریجوں کی کوٹ میں لایا گیا اور جج نے جب اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو نام کے جب انہوں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تمہارے پتا کا نام کیا ہے تو انہوں نے اتر دیا کہ میرا نام آجاد ہے میرے پتا کا نام مہاتمہ گاندی ہے جب پوچھا کہ گھر کہاں ہے تو اس نے خود اتر دیا کہ میرا گھر جیل کھانا ہے تو انگریجوں کے جج نے چندر شکر آجاد کو پندرے کوڑوں کی سجا دی آپ جان سکتے ہیں کہ دس سے پندرے کوڑے اس سمیں جب سجا ملتی تھی تو بڑے بڑے ڈاکو اور ڈیکیت بھی کام جاتے تھے کہ دس کوڑے لگیں گے تو ہر کوڑے کے ساتھ شریر کی چمڑی ادھر جاتی تھی چندر شکر آجاد نے تو ڈاکووں کو جب کوڑے لگایا جاتے تھے تو وہ نشیلہ پدارت کھا لیتے تھے یا بھیکے سے مافی مانگ لیتے تھے چندر شکر آجاد کو جب کوڑے لگائے جانے لگے تو جلاد نے جیلر نے کہا کہ تم مافی مانگ لو کوڑوں سے بچ جاؤ گے تو چندر شکر آجاد نے مافی نہیں مانگی دس کوڑے ہستے ہستے اپنی پیٹھ پر کھائے اور ہر کوڑے پر جہاں بھینکر اپراد ہی روتا تھا چندر شکر آجاد بھارت ماتا کی جائے بولتے تھے اور دس کوڑے کھانے کے بعد بھی بڑے بڑے اپرادیوں کو بڑے بڑے قدعور لوگوں کو اٹھا کر لے جایا جاتا تھا چندر شکر آجاد اپنے قدموں سے چلتے ہوئے گئے اور پندرہ ورش کی آئیوں میں بنارس جیسے شہر میں ایک پوری سبھا میں ان کو میج کے اوپر کھڑا کرنا پڑا تاکہ بھیڑ اس بچے کو اس یوہ کو دیکھ سکے جس نے پندرہ ورش کی آئیوں میں برٹس سامراجے کی جڑے ہلا دی چندر شکر آجاد جس کے ساتھ آدھنیے ڈوکٹر حیوم پوار جی نے جیسا کہا کہ شہیدوں کے ساتھ بڑا اپمان ہوا ہے چندر شکر آجاد کی ماں جگرانی دیوی جو اندھی تھی چندر شکر آجاد کی شہادت کے بعد بھی جیویت رہی اور چندر شکر آجاد کی شہادت کے بارے میں ان کو کبھی بتایا نہیں گیا کبھی بتایا گیا تو انہوں نے کبھی یقین نہیں کیا تو چندر شکر آجاد کی ماں سے کافی سمیں بعد کچھ لوگ ان کے گاؤں میں ملنے کے لیے گئے تو ان کی ماں سے ان لوگوں نے پوچھا کہ ماتا جی آپ کا خرچ کیسے چلتا ہے تو چندر شکر آجاد کی ماں نے اتر دیا کہ ایک سمیں کند مول اُبال کر کھا لیتی ہوں کبھی کچھ مل جاتا ہے تو کھچڑی بنا کر کھا لیتی ہوں تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو شہید چندر شکر آجاد کی ماں ہیں سرکار کی اور سے کچھ انتجام نہیں ہوا کیا تو چندر شکر آجاد کی ماں جو اتر دیتی ہے وہ آپ سب کو اپنے ہردے میں رکھنا ہے چندر شکر آجاد کی ماں کہتی ہے کہ چندر شکر آجاد میرے بیٹے کو کبھی بھی دو وقت کی روٹی نہیں ملی میں تو اس کی ماں ہوں مجھے کیسے مل سکتی ہے میرا بیٹا دیش کے لیے شہید ہوا وہ کوئی مجھے سویدھائیں یا پیسے یا پینشن دلوانے کے لیے سہید نہیں ہوا دیش کے لیے شہید ہو کر چندر شکر آجاد نے کوئی احسان نہیں کیا یہ ایک ماں کہہ رہی ہے بلکہ اپنا فرج نبھایا ایک ماں کے لیے نہیں چندر شکر آجاد دیش کے کروڑوں لوگوں کی ماں کے لیے بھارت ماتا کے لیے جیا جس ماں کے حردہ میں ایسے بھاؤنا ہوں تو اس کی کوک سے ایسے بیٹے ہی جنب لیں گے اور بھائیوں اور بہنوں آجادی کے پینسٹھ ورشوں بعد بھی آپ کو جان کر آشچرے ہوگا پجھے سوامی جی مہاراج نے جیسا کہا پجھے سوامی جی مہاراج دونوں ستھانوں پر بدرکہ اور بھاورہ دونوں ستھانوں پر چندر شکر آجاد کو شردانجلی دینے کے لیے گئے وہاں پر کارکم بھی رکھا گیا یاد کرنے کا کام تو کرتے ہیں لیکن شہیدوں کو یاد کرنے کا کام نہیں کرتے اب ایک انتیم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس بات کو سن کر آپ کی آنکھوں سے پیڑا کے آنسوں نکلیں گے شہید چندر شکر آجاد جن کے خود کا تو کوئی بیٹا بیٹی نہیں تھا لیکن ان کے ماما کی طرف سے جو ان کے ونسج ہیں آج وہ دلی میں اوٹو رکھشا چلا رہے ہیں چندر شکر آجاد کے ماما کے پریوار سے جو ان کے نزدی کی ونسج ہیں چندر شکر آجاد کا جو بھتیجہ لگتا ہے رسطے میں وہ اوٹو چلانے کا کام دلی کی سڑکوں پر کر رہا ہے یہ اپنے بھارت دیش کی اپنی آجادی کی ان ستر ورشوں کی اپلپ دی ہے تو بھائی اور بہنوں اسی چندر شکر آجاد کی جہنتی پر یہ سنکلپ لیتے ہوئے کہ ہمیں شہید چندر شکر آجاد نے جیسا بھارت دیکھا اس بھارت کو بنانا ہے اور اس بھارت کو بنانے کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے پجہ سوامی جی مہاراج کی راستے پر چل کر ان کے مارک درشن میں ہم سنکلپ لیں کہ شہیدوں نے جو بھارت دیکھا تھا اس بھارت کو بنا کر ہم دم لیں گے اس کے لیے چاہے ہمیں پرانوں کو نوچھاور کرنا پڑے تو اس کے لیے تیار رہی موسیقی